بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کرنے چاہ رہا ہوں کہ فوجی فاؤنڈیشن سکولز اینڈ کالیجز کے ادارے جو وہ کیسا ہوتا ہے اس کی جو پیز ہوئے رکھ ایسی ہوتی ہیں اور یہ کہاں کہاں پر ادارے جو وہ موجود ہیں اس میں جاب کے لئے اپلائی کرنا چاہیے یا اپلائی نہیں کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں جو آج کی ویڈیو میں کور کرنے چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فوجی فاؤنڈیشن جو وہ ایک سیمی گورنومیٹ ادارہ ہے نہ اس کو جو فل گورنومیٹ ادارہ کہہ سکتے ہیں نہ اس کو جو پرائیویٹ ادارہ کہہ سکتے ہیں درمیان درمیان میں جو چیز ہوتی ہے اس کو سیمی گورنومیٹ کہتے ہیں تو یہ بیسیکلی جو وہ یہ ادارہ ریٹائر فوجیوں کی جو فلاہت بیبوت کے لئے جو وہ بنایا گیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ فوجی فاؤنڈیشن والوں کے جو ہسپیٹل بھی موجود ہیں جو سر روپنڈی کے اندر جو ریٹائر فوجی وہاں پر علاج کرواتے ہیں سر مختلف اور علاقوں میں بھی جو فوجی فاؤنڈیشن کے جو ہسپیٹل سے وغیرہ موجود ہیں تو اسی طریقے سے جو وہ سکولز اینڈ کالیجز بھی جو موجود ہیں جہاں پر جو پرائیمری سے لے کر جو بی ایس کلاسز تک جو پڑھائی کی جاتے ہیں پوری پاکستان میں جو اس کے سکول اینڈ کالیجز موجود ہیں اس کے سکول اینڈ کالیجز پوری پاکستان کے اندر جو موجود ہیں تو اس میں جو بیسیکلی جو ڈیفرینٹ اس میں سکیٹس ہوتے ہیں ٹیچرز کے جو اس میں ٹپریری ٹیچرز رکھے جاتے ہیں ان کو جو اڈھاک ٹیچرز کہتے ہیں جن کی پیو وغیرہ جو پندرہ ہزار سے بیس ہزار روپی دی جاتی ہے اور لوکلی ان کو آئر کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو جو نیکسٹ لیول ہے ٹیچرز کا وہ جونئر ٹیچر ہے جس کی سیلری تھرٹی سیمن تھاؤزنڈ پلس ہوتی ہے اس کے بعد سینئر ٹیچرز جن کی سیلری فورٹی تھاؤزنڈ پلس اور پھر لیکچرر وغیرہ جو کالیجز میں پڑھاتے ہیں ان کی بھی جو فورٹی فائیف تھاؤزنڈ پلس جو سیلریز جو غیرہ آفر کی جاتی ہیں تو بیسیکلی جو شیطنا کوئی اتنا اہم ادارہ تو نہیں ہے کہ بندہ جو اس میں جاب کرے اور بالکل خوش ہو جائے ایسی بات اس میں نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ بندے کے پاس اگر کوئی اور جاب موجود نہیں ہے تو پھر جو بندہ اس میں لازمی جاب کرے یہ بسیکلی ان لوگ کے لیے بہت فائدہ کی چیز ہے یہ کہ جن کے اپنے علاقے میں یا جن کے قریب ہی کوئی سکول یا کالیج موجود ہے تو پھر تو وہ وہاں پر جاب کرے اور ان کی جو سیلری میکسمم جو سیو ہو جائے گی لیکن ایسے لوگ جو دوسرے سیٹی میں جا کر جاب کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو وہ نہ کوئی کھانا دیے جاتا ہے نہ ریائش دی جاتی ہے اور ان کو سارا یہ ایکسپینسز ویر خود ہینڈل کرنے پڑتے ہیں تو اس وجہ سے جو وہ ان لوگ کے لیے جو دوسری سیٹیز میں موف کر کے جاب کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کافی پرشانی کے باعث ہے یہ جاب لیکن پھر بھی اگر کوئی جاب لیس ہو تو پھر جو جاب کرنے چلے جائے تو ساری سے پہتے ہیں آج کل جسر پاکستان کے لات چل رہے ہیں تو اگر کوئی جاننا چاہے تو وہ جا سکتا ہے تو اس میں چاہے وہ پورے پاکستان کے انر سکول ہیں تو بندہ چاہے وہ اپنے علاقے میں بھی بات میں چاہے وہ ٹرانسفر کروا سکتا ہے تو یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہو کہ فوجی فاؤنڈیشن کے حوالے سے اگر کوئی کوئی سکتے ہیں اللہ آپ